ہمیں وفاقی وزیر اور سینئر پارلیمنٹیرین رانہ دنوید صاحب نے جوائنٹ کیا رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا رانہ صاحب پارلیمنٹ میں پولس کی جانب سے مداخلت وہاں جا کے ایم این ایس کو گرفتار کرنا پارلیمانی کمیٹی آپ نے بنا دی ہے دوسری جانب وزارت داخلہ کو ختمی لکھ دیا ہے سپیکر صاحب نے لیکن جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سپیکر صاحب کی اجازت کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں تو یہ تو ایک واضح تضاد نظر آتا ہے کیوں ہے ایسا میر بانی فیصل صاحب شاہ صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی باتیں ادھر ادھر سے ہو رہی ہیں کچھ ہمارا پوائنٹ ویو ہے کچھ ان کا پوائنٹ ویو ہے وہ اپنی طور پر بات بتاتے ہیں سپیکر صاحب جو ایکشن لے رہے ہیں سپیکر کا جو آفس ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بڑا پرسٹیجی صاحب اس ہے اس کے ایک سینکٹیٹی ہے ایک رتبہ ہے اور جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں جو بات کرتے ہیں یا جو ایکشن انہوں نے پرپوز کیے ہیں یا لیے ہیں وہ میرا خیال ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ جسرا آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی پرمیشن سے یہ سارا کچھ کی ہے میں تو سپیکر صاحب کی بات مانوں گا اور یہی کہوں گا کہ وہ جو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے لیے میرا جو کہتے ہیں ہم کر سکتا ہوں میں کروں گا جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا اور کچھ کچھ کر رہے ہیں رانا صاحب آپ درست فرما رہے ہیں ہم بھی اور سب بھی زہر سپیکر صاحب جو بات کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے ڈیبیٹ وہاں جنریٹ ہوئی اور پھر اس کی روشنی میں ایک کمیٹی بھی بنائی صاف لگ رہا ہے کہ پولیس پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئی وہاں ارکان اسمبلی کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا ایک تو پولیس کا یہ موقف اختیار کرنا اپنی جگہ پہ لیکن تارڑ صاحب عطاولہ تارڑ صاحب اور جناب رانا صناولہ صاحب کے بیانات سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پولیس درست کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ رانا صاحب نے کہ نہیں جی نہیں اندر سے گرفتاریاں نہیں ہوئی باہر سے گرفتاریاں ہوئیں تو ایک تضاد تو ہے بہرحال تضاد یہ وہ میں نے پہلے کہا ہے نا عرشان صاحب کے تضاد بیانات میں ہے جو ہم کہتے ہیں یا ہم تقریریں کہا رہے ہیں یا ہم پریس کو یا جہیں بھی آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو جو انکوائری کمیٹی بنی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے دوسری جو چیزیں وہ انٹیریر منشری کو بھی لکھا گیا ہے کہ آپ بھی اس کے فیکٹس بتائیں تو اس سے پھر وہ 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 وہاں پہ ساری وہ فوٹیج ہیں وہاں پہ جو کیمرے ہیں لگے ہوئے ہیں سارا کور ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ آویلیبل ہے ہر چیز جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کسی نتیجے پہنچے گی تو حقائق سامنے آ جائیں گے کیونکہ ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹوری ایک ہے اور دوسری جو بتائی جاتی ہے ڈیفرنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں گرفتاریاں ہوئی ہیں کس طرح ہوئی ہیں باہر سے ہوئی ہیں اندر سے ہوئی ہیں یہ میرا سامنے آنے والی چیز ہے کہ حقائق کیا ہیں اور اس کے مطابق سپیکر جو ہے وہ ایکشن کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ہو گیا اور سپیکر سامنے یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ اس طرح چلے جائیں جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اب جائیں اور وہاں پہ ابھی میں سن رہا تھا جو گوھر صاحب کی سپیج تھی ان کو چابیاں پہلے دے دی گئیں کمروں کی چابیاں کوئی تالے وہاں پہ لگے ہوئے تھے جو چابیاں دے دی تالے لگے ہوئے تھے پھر اندر کس طرح چلے گئے تو ابھی سن رہے تھے آپ اپنے بھی شاید ان کی سپیج سنی ہے کہ چابیاں ان کو دے دی گئیں لائٹیں بند کر دی گئیں یہ سارا کچھ تو یہ سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی اور پھر وہ پروڈکشن آرڈر ایشو ہو گئے ہیں لوگ آ جائیں گے تو وہ بھی اپنے بیان کریں گے جس طرح آج گور صاحب نے بھی سپیچ میں بتایا کہ مجھے کس طرح گرسٹار کیا گیا ہے تو یہ چیزیں آ جائیں گی تو میرحال چیزیں اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور بیلکل آپ دیکھیں گے اس کا جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق ایکشن ہوگا اچھا کل خاجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو اس طرح اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ تو جو اس تقریر کا رد عمل ہے جو محمود عجقزی نے کی یا دوسرے لوگوں نہیں کی تو پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے آج محمود خان عجقزی نے کہا کہ جی وہ تقریر ہوئی تھی تو ان کے خلاف ایکشن لیں پارلیمنٹ میں مداخلت کا تو حق نہیں ملتا آج لیکن خاجہ صاحب کا بھی معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفکیشن دینا آپ کی طرف سے یا دوسری طرف سے یہ کوئی مناسب ہوتا ہے جبکہ توہین تو پارلیمنٹ کی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے پرائمسز کو جو ہے اس انداز میں توہین آمیز انداز میں جو ہے تحقیر کا نشانہ بنائے گیا ہے میں نے ارشاہ صاحب کہا ہے کہ وہ حقائق صاحب سامنے آئیں گے اور پارلیمنٹ میں کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے اور وہاں سے گرفتاریاں کرے یہ تو ایک بالکل اس میں دوسری رائے نہیں لیکن جو خاج صاحب بات کہا رہے ہیں یا ہمارے دوسرے حراقین کل میں نے بھی سپیچ کی تھی کہ یہ چیز آج سے شروع نہیں ہوئی دیکھیں بہت ساری چیزیں جس طرح وہاں اتنے زور شور سے تقریریں ہوئیں بہت اونچی آواز میں تقریریں ہوئیں اپوزیشن کی طرف سے اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی لوگ سارے جو پی ٹی آئی کے امینیز ہیں یا ان کے کچھ سینئر لوگ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں دوزار چودہ میں میرا بڑا اس پہ کانسٹینٹلی یہ رہا ہے میں اس پہ رہا ہوں کہ دوزار چودہ کا جو درنا تھا اس میں جو کچھ ہوا وہ سیول نافرمانی تھی یعنی کہ سیول نافرمانی کی طرح کی کوئی چیزی سیول نافرمانی تھی جو آپ نے تحریکیں دیکھیں اس میں کہتے گیا تھے کہ گورنمنٹ کو ٹیکسز نہ دیں تو یہاں عمران ہاں تو سیدھا سیدھا کہتا تھا بیجلی کے بل جلا دیں اور ٹیکسز نہ دیں پھر اس وہ کہتا تھا کہ جی ہنڈی کے ذریعے پیسے بیچیں پھر پی ٹی بی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیا پرائیم میسٹر پہ کر دیا پرائیم میسٹر اس پہ پھر سپریم کورٹ پہ کر دیا پارلیمنٹ پہ کر دیا میں تمہیں داؤں کہ یہ بات آج سے نہیں چلی ہوئی جس میجھ پہ لے گئے رانہ صاحب آپ بجاب فرما رہے ہیں لیکن اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی اور انہوں نے استیفے دیئے تھے تو وہ استیفہ واپس آپ نے کیے تھے ان کے خلاف کوئی کاروئی اگر میاں نواز شیف صاحب کی حکومت نے نہیں کی آپ نے نہیں کی تو پھر ذمہ دار ان کو تو نہیں ٹھہرائے جا سکتا نہیں ذمہ دار تو کام تو وہ کرتے ہیں لیکن جو اس کو نہیں ایکشن لیا گیا یا کاروئی نہیں کی گئی وہ میں سمجھ داؤں ہماری گورنمنٹ کی غلطی تھی لینا چاہیے تھا نہیں لیا تو غلط ہوا اور وہ کہتا ہے کہ شروع سے یہ آپ برائی کو دبائیں اور اگر آپ نہیں کرتے اس وقت انہوں نے نہیں کیا حکومت جو اس وقت ہی ہماری حکومت تھی تو میں سمجھ داؤں کہ سب سے بڑا بلندر رہی تھا اس وقت ہی یہ چاہیے تھا کہ نہیں یہاں ایک ریڈ لائن ہے یہ کراس نہیں ہوتا مولانا صاحب وہ ڈیبیٹ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے آئینی کانونی مائرین کہتے ہیں کہ وہ استفعے جو آپ نے قبول نہیں کیے تھے ان کی مدد بھی پوری ہو گئی تھی وہ ٹیکنیکلی ہو گئی تھے بارال وہ ایک اپنی جگہ ہے اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم آنے والی ہے کوئی جوڈیشل پیکج آنے والا ہے کیا اس کے لیے دو سو چوبیس کا نمبر آپ کے پاس ہے اور مولانا صاحب آپ کی جو باتیں ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں کوئی کلوز زون بن چکا ہے مولانا کے ساتھ یا ابھی تک وہ نہیں مانے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ترمیم تب ہی آئے گی جب نمبر پورے ہوں گے فیصل صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے ہی مطلعوں میں نہیں پتا کہ ہم ترمیم لا رہے ہیں اور نمبر مارے پورے نہیں ہے تو یہ تو بڑا آویس ہے کہ نمبر پورے ہیں تو ترمیم آ رہی ہے لیکن جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے مولانا صاحب ان کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ترمیم یا قانون کی نہیں سپورٹ کریں گے جو عین سے متسادم ہو